صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک جنادہ آ رہا تھا آپ کھڑے ہو گئے اصحابِ رسول بھی کھڑے ہو گئے تو کسی شخص نے بیچ میں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنادہ ہے آپ نے غصے سے ان اصحابِ رسول کو دیکھا اور جب جنادہ گزر گیا تو فرمایا میں نے تم سے کب کہا ہے کہ مسلمان کا جنادہ آئے تو کھڑے ہو جو جنادہ جس کا بھی آئے کھڑے ہو جو احترامِ آدمیت میں کھڑا ہونا ہے اگر آپ نے رسول اللہ کی ٹیچنگ کے مطابق احترامِ آدمیت سیکھ لیا تو جو الزمات جو تہمات پولیس پہ لگتی ہیں با خدا وہ ہرگز نہیں لگیں گے احترام سے بات کریں کسی شخص سے بھی درشت رہجے میں فہوش گفتگو ہرگز مت کریں کمال یہ ہے کہ سخت گفتگو کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس سے لرمی سے بات کی جائے جھوٹ بولنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سچ کا رویہ اختیار کیا جائے خود جھوٹ بول رہا ہے اپنے لئے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ سچ کا رویہ اختیار کیا جائے کم از کم میں یہ امید رکھوں گا مجھ سے بہت سے پولیس افسران اور پولیس کے لوگ آتے رہتے ہیں یا جو ان سے کچھ وابستگی ہوتی ہے کچھ تعلق ہوتا ہے وہ آتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں امید رکھوں گا کہ آپ سب دوستوں کی ریپوٹیشن بدلے گی ہمدردی گائیڈنس اصل چیز ہے برداشت برداشت ہمارے ہاں بالکل ختم ہو گئی ہے ہم سب لوگوں کو دیکھتے ہیں بزاروں میں ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں ذرا سی بات ہے تو گالی گروچ پہ اتر آئے ہیں مکہ دھکا مارنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی باتیں ملتی ہیں خدارہ برداشت پیدا کیجئے سبر پیدا کیجئے سبر سنتِ الٰہیہ ہے سبر سنتِ مصطفیہ ہے سبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور سبر کی ٹیچنگ اور ٹریننگ حاصل کریں برداشت کرنا سیکھیں اس کے لئے دو کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کو غصہ کام آئے گا یہ میرا وضع آپ سے آپ وضو میں رہیں آپ کو غصہ کام آئے گا اور اگر خدا نہ خواستہ آ جائے جس طرح ممکن ہو کچھ پانی پی لیں غصے کے بارے میں کملی والے کا فرمان ہے کہ غصہ شیطان ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا تو آگ کا علاج پانی ہے دوبارہ وضو کر لیں جب غصہ آئے پانی پی لیں اپنے آپ کو فیزیکلی بھی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں غصے کو ہر حال میں اپنی زندگی میں نچوڑ کے پھینک دیں الگ کر دیں اس سے بچ جائیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اخلاق کیا چیز ہے انسان دو طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے ایک اس کے معاملات اللہ سے جڑے ہوئے ہیں جو بندے کے اور اللہ کے مابین معاملات ہیں وہ عبادت کہلواتے ہیں وہ عبادت کہلواتے ہیں جو بندے اور بندے کے درمیان یعنی کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق سے جو واستہ ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے اگر دیوار پہ آپ نجائز لکیر بھی کھیج دیں تو یہ بھی بد اخلاقی ہے وہ بھی مخلوق ہے کسی اٹھتے ہوئے پرندوں کو ایسی پتھر مار دیں یہ بھی بد اخلاقی ہے اخلاق کی ابتداء آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے سب سے پہلے صبح صویرے اٹھیں دیر سے مت اٹھیں اپنے دانس صاف کریں اپنے باڈی کو صاف کریں اپنے لباس کو صاف کریں اگر دالی ہے تو اس کو سماریں اگر شیو کرتے ہیں تو شیو کریں بڑی دالی کے ساتھ نوکری پہ جانا پتہ لگتا ہے یا مکروض ہے یا بیمار ہے یا مقدمے میں پھتا ہوا ہے مینٹین یور سیلف اپنے آپ کو مینٹین کرنا اخلاق میں پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اب آپ جب گھر سے باہر نکلیں آپ کو دیکھ کے کسی کو کوفت نہ ہو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خوشبو کا استعمال ضرور کریں اور سنت سمجھ کے کریں کملی والے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے بغیر خوشبو استعمال کیے ٹائمنگ کو مینٹین کریں اپنے آپ کو ڈسیپلن کریں اللہ کو جو سرزیادہ چیز پسند ہے وہ ڈسیپلن ہے اسی لیے پروردکارِ عالم نے نماز ورد کی کہ تم ڈسیپلن ہو جاؤ آپ کو ڈسیپلن دیکھنا چاہتا ہے اخلاق کو اپنائیں کسی کے ساتھ درست کلامی مت کریں غصے سے بات مت کریں ایسے مت بولیں کہ تھوک اس کے مو پر یا جسم پر جائے حلیمی سے بات کریں نرم گفتاری کریں نہ بہت تیز چلیں نہ بلکل دیمک کی چال چلیں ہر وہ چیز اپنائیں اب طریقہ قرآن نے تو ایک بات بڑی واضح کر دی اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کرتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا اب کس کو نہیں معلوم ہم مسلمان اگر ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کیسے طرح تھے ناشتہ کیسے کرتے تھے لباس کیسے پہنتے تھے باہر کیسے لوگوں سے ملتے تھے جنگوں میں کیسے جاتے تھے اپنے سیکریٹریٹ میں کیسے کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیڈی کریں میری یہ کتاب ہے مایار میں ابھی عامر صاحب سے اس کا ذکر کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا اس میں قرآن نے جو ہمیں اخلاق سکھا ہے صرف وہ منشن ہے اور کوئی چیز منشن نہیں ہے تاکہ اللہ ہمیں ایک ڈسیپلن محذب مذہب کیا ہے مذہب کیا ہے آپ کو محذب بنانے کا انسٹرومنٹ مذہب ہے اگر آپ مذہب رکھتے ہیں اور محذب نہیں ہیں تو آپ نے مذہب نہیں اپنایا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ محذب ہو جائیں افسروں کے ہاں بھی میں نے ایک کئی جگہ چیز دیکھی کہ جب سباڈی نیٹ کو بلاتے ہیں تو تو سے بلاتے ہیں یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ ہر انسانی حقائی قابل اترام ہے قابل توجہ ہے قابل ستائش ہے اس کو بلانے کے لیے صاحب کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے فرینکنس میں الگ بات ہے وہ تو اپنے کلیگ میں جو چھوٹا افسر ہوتا ہے اس کو بھی فرینکنس میں بلا لیتے ہیں نام سے مگر کوشش یہ کریں تاکہ دوسرے کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ رہے وہ اپنے آپ کو رسپیکٹڈ خیال کرے اپنی عزت کا احساس کرے تاکہ وہ ایک بہتر شہری بہتر پولیس افسر بہتر پولیس مین کا روپ دھار سکیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنا ہے اب آپ لوگوں کا شعبہ ایسا ہے جہاں آپ کی پوزیشن میس یوز بھی ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فروان مبارک ہے کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی کمید ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالہ ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا دینا دینا بڑی سخت وضیعت ہے کعبت اللہ میں جو حتیم ہے یہ کعبت اللہ کا حصہ ہے اس کا پورشن ہے اور ادھر سلاب آ چکا تھا مکہ میں کعبہ میں ڈیمیج ہو گیا تھا کعبت اللہ جو اس وقت اس کے متولی تھے مشرقین مکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے مگر جوہ شراب اور بدکاری کی آمدن ہم نے اس میں استعمال نہیں کرنی یعنی کہ حرام آمدن تعبیر کعبہ میں ریپیرنگ آف کعبہ میں استعمال نہیں کرنی جب کام شروع کیا تو اتنا ہی ہو پایا جتنا اس وقت موجود ہے حتیم کا ٹکڑا خالی رہ گیا بغیر چھت کے رہ گیا حلال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا گھر بغیر چھت کے اور میری چھت حرام سے تعمیر ہو جائے میں کہاں کھڑا ہوں گا